اسلام علیکم فیس بک اور ٹویٹر نے روس پر پابندی آئیت کر دی سوشل میڈیا سائٹ فیس بک نے روس کے سرکاری میڈیا پر اپنے پریٹ فارم سے اشتہار چلانے پر پابندی آئیت کر دی کمپنی کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حمل کے بعد فیس بک نے روسی میڈیا کی منیٹائیلیشن ختم کر دی اور ساتھ ہی ہم روسی سرکاری میڈیا پر دنیا بر میں اپنے پریٹ فارم پر اشتہار چلانے پر پابندی آئیت کا ظہر ہے اس کے علاوہ کمپنی کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم روس کی جانب سے کی جانے والی بمباری اور یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پابندی کے بعد روسی نشریاتی اور حکومتی ادارہ جنگ سے متعلق کوئی مواد شیئر کرنے کے اہل نہیں ہوں گے نہ سی فیس بک بلکہ ٹویٹر اور گوگل نے بھی فوری اقدمات کرتے ہوئے روس پر پابندی آئیت کی گوگل کا کہنا تھا کہ یوٹیوب سے تشدد والی متعدد روسی ویڈیوز ہٹا دی گئی ہیں اس کے علاوہ ٹیوٹر کی جانب سے جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم روس یوکرین میں عرضی طور پر اشتہارات روک رہے ہیں واضح رہے کہ روس نے یوکرین پر چوبیس فروری کو ہم روک کا آغاز کیا جس کے بعد یورپی یونین اور امریکہ نے روس پر پابندیاں نافذ کرنے میں پہل کی تاہم ایک ٹکنولوجی کمپنیاں بھی روس کے اقتام پر اس پر پابندی لگا رہی ہیں